اجی شکریہ بلکل ایسا ہی ہے کہ میں اس وقت حاصل پور کے نماحی علاقہ چک نمبر ستونجہ فتح محمد آباد کلونی میں موجود ہوں جہاں پر نجائز کافزین جو ہیں سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے انہوں نے تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نجائز کافزین مافیا جو ہے سرکاری اراضی کو فروخت بھی کر رہے ہیں اور یہ جو سلسلہ ہے آخر یہ تعمیرات کا جو نہ رکنے والا سلسلہ ہے یہ اتوار کے روز ہی کیوں کیا جاتا ہے اس میں ہم انتظامیہ کی ملی بھگت سمجھیں یا کچھ اور معاملہ اس وقت اہل علاقہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں نجائز کافزین کے خلاف نجائز جو سرکاری اراضی کو فروخت کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جناب عفضل صاحب تہار صاحب ننہ صاحب تاجہ صاحب کھارا صاحب دعا جناب بشیر ادھروں جناب یوسف صاحب قبضہ گروپن جناب قبضے کار کے جناب اگاں تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ دی کس نے دو لاکھ دی کس نے تین پندرہ بھی ہاتھیں قبضہ کار کے جناب بچی کھڑی نے ٹھیک ہے جناب اے 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 تسی کیسے انتظامی انہوں دی کچھ شکیت کی تھی ہے ہاں جی ہاں جی کی تھی کوئی عمل درامت نہیں ہوندہ کچھ شکیت کی تھی تسی دھانے جی اچھا ہاں جی کی مطالبہ کر دے تسی مطالبہ ہے جناب غریبان داکھ ملا جاوے غریبان ہوں جناب ایک قبضہ گروپ جناب دکے نال بدماشی کار کے جناب قبضے کار کے اگاں فروخت کر رہے ہیں باعثر قبضہ مافیا سرکاری ارازی کو کوڑیوں کے بھاو فروخت کر رہے ہیں اسی حوالے سے ہم نے بارہ مرتبہ انتظامیہ کو پولیس کو بھی آگاہ کیا لیکن نہ تو پولیس نے ہماری کوئی بات سنی اور نہ ہی انتظامیہ نے یہی مطالبہ کر رہے ہیں اہل علاقہ کے سرکاری ارازی کو قبضہ مافیا سے واقظار کروایا جائے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور اہل علاقہ بھی موجود ہیں جو اس وقت انتظامیہ کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے یہ جو قبضہ مافیا اس وقت سرکاری ارازی پر قبضہ کر کے تعمیرات کر کے اس کو کوڑیوں کے بھاو فروخت کرنے میں مصروف ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو غریبوں کا حق ہے کہ غریبوں کو ملنا چاہیے یہ جو مافیا ہے ادھر آئے ہوں میں قبضہ کارگاہ کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں کسی کا آتا ہے پلات ہے کسی کے سرکار نے نام کیا ہوا تھا وہ بھی یہ فروخت کر رہے ہیں یہ افضل چٹھ ہے اس کے بھائیں ہیں اس کے قزن ایسا مل کر یہ جی قبضہ گروپ ہے کلونی کے ریشیں ہیں نہیں یہ اٹھونجا چاک کے ریشیں ہیں یہ جو ستونجہ کی کلونی ہیں ادھر آ کے بدماشی سے یہ قبضے کارگی لوگوں کو بیچ رہے ہیں یہ اٹھونجا کے ریشیں ہیں اور ستونجہ کی کلونی ہیں یہ ستونجہ چاک کی کلونی ہیں یہاں پہ آگے زبردستی قبضے کرتے ہیں اور لوگوں کو بیٹھتے ہیں آگے زبردستی قبضے کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو فروخت کر دیتے ہیں غریب لوگوں کو جن کا حق ہے جن کو سر چھپانے کے لیے جن کے پاس چھت نہیں ہے یہ جگہ ان کا حق ہے لیکن باہت سر قبضہ مافیا جو ہے مختلف قسم کی تعمیرات کر کے اس کو کوڑیوں کے بھاو فروخت کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ کاروبار بنائے ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور اہل علاقہ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالہ سے کیا کہنا ہے جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے افضل جتھا جناب اسے تو بنماشی اٹھونجا چاکتہ رہے تے خادم تے تہری اے جناب کبضہ گروپ پہ نے اگے جناب وارداتوں میں کر دیا نے فیصلہ بار تعمیر لٹ دیا وارداتی نے رکاٹ ہوئی ہے تھانے تے اے جناب بنماشی کر رہے ہیں یہ ہون جڑے پرارٹ بنا رہے ہیں بنا بنا کے سیل کر رہے ہیں ہاں تھانے شکایت صدد تھانے کیتی شکایت انہاں کوئی عمل نہیں کی تھا ہون تسی کی مطالبہ کر دے ہو انتظام کیا بھر گریبان حق ملا جاوے بس ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو نجائز تعمیرات کی جا رہی ہیں سرکاری ارازی پر اس کو ختم کروا کر یہ جو سرکاری ارازی ہے اس کو واقزار کروایا جائے ناظرین میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ جو یہ سرکاری ارازی ہے کئی کنال پر محیط ہے یہاں پر پختہ تعمیرات کی جا رہی ہیں بلکل ستاون فتح یہ جو چک ہے محمد آباد کلونی ہے بلکل روڑ کے اوپر یہ تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہے لیکن انتظامیہ کے گوشت گزار بھی کیا گیا لیکن انتظامیہ نے تحال کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی ہے اور قبضہ گروپ جو ہے اور آج اتوار کا دن ہے اتوار کے دن بھی یہاں پر تعمیرات کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور قبضہ گروپ جو ہے قبضہ مافیا جو ہے اس قدر باعثر لوگ ہیں سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی سرکاری افسر کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اوپر سے اثر و رسوخ سے کالے کرواتے ہیں اور یہ سرکاری ارازی کو جو ہے کوڑیوں کے بھاو فروخت کر رہے ہیں اس وقت اہل علاقہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس سرکاری ارازی کو باعثر قبضہ مافیا سے واقظار کروایا جائے اور تاکہ یا اس رکبے کو فروخت کر کے یہ جو جو اس کا ریونیو ہے وہ سرکاری خزانہ میں جمع کروایا جائے تاکہ کسی اور کو اس جگہ پر قبضہ کرنے کی احمد نہ ہو جی میڈیا پر معاملہ ہائی لائٹ ہوتے ہی انتظامیاں بھی ہوئی ان ایکشن اسسسٹنٹ کمیشنر کامران اشرف کے حکم پر نائب تحصیل دار جعوید گل گرداور آشی خان پٹواری رب نواز و دیگر عملانے موقع پر پہنچ کر تمام ناجائز تعمیرات کو ختم کروایا اور سامان قبضہ میں لے کر قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لانے کے بھی احکامات سادر کیے نشات نیوز رکھیں آپ کو باخبر